بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ ایک بڑی خبر یعنی کہ پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنیز کے متعلق بڑی خبر ہے کیونکہ کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں پھول کسے کہا جاتا ہے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آئی ٹی جی کے صفیان حیدر چیما کے متعلق کون کون سے انکشافات ہو رہے ہیں کیونکہ صفیان حیدر چیما دوبائی میں بیٹھ کے اب بھارتیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک وہی عوام کو بے وقوع بنانے والا انہوں نے پروگرام شروع کیا لیکن وہ لڑکی والی ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لڑکیوں کے ساتھ اس نیٹورک مارکیٹنگ کی جو انڈسٹری ہے اس میں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو شادی کا جانسہ دے کر کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ آگے چل کے بعد کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک اور کمپنی کل جس کا میں نے ذکر کیا تھا پرائیم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اس کے مالک عمران علی صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی ہم لپی جی کا بزنس کرتے ہیں ایک لاکھ روپے انویسمنٹ کریں ساتھ پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ تک آپ کو ہم آر وائی دیں گے ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی کل آپ کو معلوم ہے ناظرین میں نے بتایا تھا کہ ماضی کا ایک نوصر باز جو آپ نے آپ کو کیپٹن بتاتا ہے اب ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا وہ کیپٹن ہے یا نہیں میں ارسلان کی بات کر رہا ہوں فور ایکسٹرا منی وہ ایک انہوں نے سکیم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ آج ایک اور انکشاف ہوا ہے ایک نوجوان نے ہمیں وائس نوٹ بیجے اس نے ہمیں بتایا کہ فور ایکسٹرا منی تو بعد میں ہے اس سے پہلے جو انہوں نے سکیم کیا ہے بی آر وی ٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی تھی اور اس کمپنی کو میجر اجمل صاحب چلا رہے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فورسز کے ریٹائرڈ آفیسر یہ کن دندوں میں پڑ چکے ہیں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے دلوں میں میل پیدا کر رہے ہیں کیا واقعی یہ لوگ فورسز سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں یا صرف فورسز کا نام یوز کر کے ان کو بدنام کرنے کی یہ سادش کر رہے ہیں ان کے بیک پہ شاید ہو سکتا ہے بھارتی ایجنٹ ہوں کوئی اور لوگوں کے جو یہ ان کو پیسے دے کے کہتے ہوں کہ آپ فورسز کا نام استعمال کریں تاکہ پاکستانی عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو پھر بس ٹوگیدر کے اوپر بات کریں گے بس ٹوگیدر کے جو مالک ہیں دانیال فاروق ان سے آج ہم نے موقف بھی لیا میں نے کہا جی آپ بتائیں آپ تھوڑی سی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کی اب میں پروگرام دیکھتا ہوں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس مارکیٹ میں سکیم کرتے ہیں لیکن میں عزتدار ہوں میں قابل اترام ہوں تو آپ مجھے نوصر باز مت کہیں اب بات یہ ہے ناظرین کہ جو بندہ چند ٹکوں کی خاطر آپ کو منافع کا لالہ دے بڑے انعامات کا لالہ دے تو کیا میں اس کو نوصر باز نہ کہوں گراؤنڈ ریالٹی میں اس کا کوئی فیزیکل بزنس نہ ہو وہ دعویٰ کرے کہ میں فارق سٹریڈنگ کرتا ہوں وہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس پلارٹس ہیں لیکن وہ میرے نام پہ نہیں ہے کسی اور کے نام پہ کمپنی کے نام پہ کچھ نہیں ہے میں تو صرف عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے ہوں جساں ماضی میں فلاہ و بہبود جو ابھی آل پاکستان پروجیکٹ کا جو مالک ہے آدم عمین چودری وہ کہتا ہے کہ سارا کیا سارا پاکستان ہمارا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ فراد کرنا ہے ہم جیل سے بھی ہو کے آئے ہیں اب تو ہم دادا بن گئے ہیں یہ ان کے ڈائلاغ آج کل بہت مشہور ہوئے ہیں آدم عمین چودری کے آدم عمین چودری کے کل کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اب ایک نئی ویب سائٹ کے نام پر جو دو بندے رکھے ہیں آپ کو کال ان کے نام بتایا تھے ایک رحمان جان تھا اور ایک نوید و ملک تھا کہ ان کو فرنٹ پہ رکھ کے وہ ایک سکیم کرنے کے چکر میں ہے اور لوگوں کا کیپٹل آدم عمین چودری نے واپس نہیں کرنا کبھی پیزے کھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو نیٹ ورکرز کو کمیشن ایجنٹوں کو گھروں میں بلا رہا ہوتا ہے ان کو اب بتاتا ہے کہ اگلا پلان میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے تو سکیم کرنا ہے جو آدم عمین چودری نے ماضی میں جن کمیشن ایجنٹوں کو گاڑییں دیتی وہ گاڑییں بھی سٹک ہو چکے یعنی کہ بینک لیز کی گاڑییں تھی وہ تو لے گے واپس تو اب وہ لوگ بھی رو رہے ہیں کہ آدم عمین چودری نے کتنا بڑا سکیم کیا ہے اب دوبارہ جیل سے زمانت پر رہا ہونے کے بعد اس نے دوبارہ اب ایک نئی ویب سائٹ بنانی ہے نئی ویب سائٹ پہ وہ میں نے دو نام آپ کو بتا دی ان کو فرنٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پاکستانی عوام کو اسی طرح لوٹنا ہے جس طرح پہلے لوٹ گیا تھا کیونکہ یہ بھی اطلاع ہے کہ اس کے پاس سکرل بہت زیادہ ہیں سکرل آپ کو معلوم ہے وہ کون سی کرنسی ہے وہ ہوتی تو ڈالری ہے لیکن اس کو پاکستان میں ایک بینک اس کو چینج بھی کرتا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ دستویزات ہم پروائیڈ کریں گے لیکن ناظرین بات کرتے ہیں پرائیم زون پرائیویٹ لیمیٹڈ کے جس کے مالک عمران علی ہیں اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایتھنٹک پروو ہے ہم لوگ بزنس کر رہے ہیں ایل پی جی کا بزنس کر رہے ہیں کہاں پہ بزنس کر رہے ہیں صرف ہواوں میں عمران علی صاحب بزنس کر رہے ہیں انہوں نے بھی ویب سائٹ بنا کے صرف عوام کو بے وقوف بنانا ہے اس حوالے سے عمران علی سے ہم نے کوشش کی کہ ان کا موقف جان سکے وہ اگر موقف دیں گے تو جس طرح آج بز ٹوگیدر کے دنیال فاروق نے موقف دیا آپ کا بھی موقف ہم چلائیں گے ناظرین فور ایکسٹرا منی کے جو ارسلان ہیں اور اس کے علاوہ جو بی آر وی ٹی کے جو میجر اجمل صاحب ہیں میجر اجمل صاحب نے کچھ وائس نوٹ کی ہیں ان میں سے ایک وائس نوٹ آپ کو سناتے ہیں تاں کہ اس چیز کی تصدیق ہو کہ واقعی اپنے آپ کو میجر کہتے ہیں اور یہ میجر ہیں بھی یا نہیں اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی میں نے جسا آگے آپ کو کہا کہ یہ لوگ فورسز کا نام استعمال کر کے پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں ہمارے قومی اسلامتی کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے بھی کوئی بارتی اجنٹ ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں پیسوں کے بدلے کے آپ پیسے لیں اور ان لوگوں یعنی کہ فورسز کا نام بدنام کریں میجر اجمل صاحب کا ایک وائس ٹھوٹا ہے وہ ملائزہ کیجئے کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں میجر اجمل ہوں اچھا ایسا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں تھوڑے سے پرشان ہو رہے ہیں جو نئی آئی ڈیز بن رہی ہیں وہ بلوک ہو رہی ہیں تو یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کی سیفٹی کیلئے کیا گیا ہے نئی آئی ڈی بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب وہ کریئٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کنفرمیشن کی سٹیج پر ہم لوگ بلوک کر رہے ہیں وہ اس لئے بلوک کر رہے ہیں تاکہ لیڈر کو پتا ہو کہ اس کی نیچے یہ آئی ڈی بنی ہے وہ لیڈر جو ہے اس آئی ڈی کو خود ریکویسٹ کر کے اوپن کروائے گا اس طرح ہمیں یہ پتا چلتا رہے گا کہ جو آئی ڈی بنائی گئی ہے وہ ہمارے کسی جاننے والے نے بنائی ہے اور وہ آئی ڈی ویسے ہی کسی ممبر کا نمبر یوز کر کے کسی اور نے نہیں بنائی تو اس لئے یہ آپ لوگوں کی سیفٹی کی خاطر یہ ایک فیچر ڈالا گیا ہے اس میں بالکل ٹینشن نہ لیں بلکہ یہ سب کے لیے بہتر ہے لیڈر اور ڈان دا لائن تمام لوگوں تک ہر بندے کو پتا چلے گا کہ اس کے نیچے کس نے اکاؤنٹ کھولا ہے اور کس کے ریفرنس سے کھولا ہے تاکہ ہم سب کو تمام چیزیں کلیر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ایم ایل ایپ گروپ تو ہے نہیں ٹھیک یہ آپ سب کو جیسے کہ پتا چل چکا ہے کہ ہمارا جو یہ پورا بی آر وی ٹی کا سسٹم ہے یہ آپ کو اصل میں فور ایکس کی ٹریڈنگ سکھانے کے لیے پورے کا پورا گروپ بنایا گیا ہے تو لہٰذا آپ بالکل ٹینشن نہ لیں ٹھیک تو اگر آئی ڈی بلوک ہوتی ہے تو لیڈر اس کو خود جو ہے ریکویسٹ کر کے اس کو کھلوا سکتا ہے تینک یو یہ وائس نوٹ تھا لیکن یہ جو فور ایکسٹرا منی یہ اس کے نام سے سکیم ہوا ہے ڈی آر وی ٹی کے نام سے جو سکیم ہوا ہے اس کے اوپر کل میں مزید روشنی ڈالوں گا اور ارسلان کا جو کیپٹن بنا ہوا ہے اس کا ایک وائس نوٹ سناؤں گا جس میں وہ کہہ رہا جی میں یہاں پہ سٹک ہو چکوں ترکی میں میں غیر کنونی طور پر آیا ہوں اب بہت سی باتیں ہیں آہستہ آہستہ اور فور ایکسٹرا منی اور بی آر وی ٹی کے نام سے بہت بڑا ان لوگوں نے سکیم کیا ہے میجر اجمل کا آپ کو وائس نوٹ سنایا ہے اب آتے ہیں بیس ٹو گیدر کے جو مالک ہیں دانیال فاروق وہ کہتے ہیں جی میرے پاس راول پنڈی کے چکری روڈ پہ چکری کے چکر پہ میں بہت سی ہاؤزنگ سائیٹی کے خلاف پروگرام کر چکوں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چکری کا ایسا چکر ہے کہ وہ نو گو ایریہ ہے وہ کہتے ہیں بیس پلارٹ ہیں میرے اسلامباد میں ایک سے دو گھر ہیں اچھا جو بیس پلارٹ ہیں وہ ان سے جب میں نے پوچھے جی آپ لوکیشن بتائیں کس لوکیشن پہ ہے تو کہتے ہیں ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے میں نے کہا وہ پلارٹ کس کے نام پہ ہیں انہوں نے کہا جی وہ میرے نام پہ نہیں ہے میرے دوست کے نام پہ ہیں یعنی کہ کمپنی کے نام پہ بھی نہیں ہے اسلامباد کے گھر جو آپ بتا رہے ہیں ایک دو گھر وہ کس نام پہ ہیں کس سیکٹر میں ہیں وہ مجھے یاد نہیں جی میرے دوست کے نام پہ ہیں دوست کا نام ڈسکلوز نہیں کیا اب دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی میں سیونٹی پرسنٹ پراپٹی پلج کرواتا ہوں اب کون بیوکوف جو ہوگا وہ ایک سال آپ کو پیسے دے گا سیونٹی پرسنٹ آپ پراپٹی پلج کروائیں گے جوائنٹ وینچر ہوگا یعنی کہ جس کی وہ پراپٹی ہوگی اس کا اور جس نے انویسمنٹ کیا اس کا اپس میں سٹرام ہوگا دونوں کا اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی میں منافع دیتا ہوں میں فوراکس ٹیڈنگ کرتا ہوں کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا بس ٹوگیدر کے جو دانیال فاروق ہیں انہوں نے جو مجھے موقف دیا ہے میں خود حزز کے پاگل ہو رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی میں ایک پڑا لکھا ہوں میری فیملی پڑی لکھی ہے عزت دار گرانے سے ہوں تو آپ نوصر باز اور اس طرح کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو جناب دانیال فاروق صاحب میں آپ کے لئے کیا ورڈ استعمال کروں آپ کہتے ہیں میں فلاو بہبود کے لئے آئے ہوں میں نے آپ سے پوچھا کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس ہے آپ نے کہا جی میرے پر لیسنس نہیں ہے دیگر کئی باتیں کی ہیں وہ کل کے پروگرام میں دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ پونزوی سکیم کی طرح چلنے والی کمپنی کسنا فراڈ کر رہی ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ